اسلام علیکم دوستو دوستو ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو ایپیسوڈ ٹین میں آپ دیکھیں گے کہ مہوش سوفے پہ لیٹی ہوتی ہے اور دانش مہوش کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے مہوش سے کہتا ہے کہ اٹھو مہوش تو مہوش غصے سے دانش سے کہتی ہے کہ میں ایسے نہیں جی سکتی کہ میری نظریں تمہارے سامنے جھکی رہیں تو دانش کہتا ہے اگر تمہاری نظریں جھکی رہیں گی تو میرا سر بھی جھکا رہے گا نظر اٹھاؤ مہوش تاکہ میں سر اٹھا کے بات کر سکوں تو مہوش کہتی ہے یہ سب باتوں سے نہیں ہوگا میں اپنے زندگی جینا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں دنیا کا ہر چین سکون میرے پاس ہو بیچارہ دانش اپنی طرف سے تو میوش کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن میوش کی آنکھیں شاہوار کی امیری کو دیکھ کر چوندیا گئی ہیں میوش دانش سے کہتی ہے کہ آپ مجھے آفس کیوں نہیں جانے دیتے آخر میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے تو دانش کہتا ہے گناہ تو تم نے کیا ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ میں نے اس گناہ کو گناہ کہا نہیں نیکس سین میں آپ دیکھیں گے میوش کے نمبر پہ شاہوار کی کال آتی ہے اور شاہوار کہتا ہے میوش میں تمہاری قسمت تو نہیں بدل سکتا لیکن تمہاری سوچ بدل سکتا ہوں میوش اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم کس کے ساتھ رہو گی اس دکیہ نوسی دانش کے ساتھ یا پھر میرے ساتھ یہ سن کے میوش گہری سوچ میں ڈوب جاتی ہے تو دوستو آپ کا کیا خیال ہے میوش کس کے ساتھ رہے گی اپنے شوہر دانش کے ساتھ یا پھر امیر قبیر شاہوار کے ساتھ